بہار سے آپ کو بلند دروازہ دکھا دیتا ہوں ابھی ہم لوگ مزار کے اندر آ چکے ہیں رائٹ سائٹ سے وزو کا راستہ ہے دیکھیں یہ مزیر ماشاء اللہ بہت زیادہ خوبصورت ہے جالی سے آپ کو سرکار کے مزار دکھا دیتا ہوں لیپ سائیڈ میں یہاں سے لیڈیز کی انٹری ہوگی ہے ہلو فرنڈز کیسے آپ سب ویلکم بیک تو مای یوٹیوب چینل آج جا رہا ہوں مکتوب شاہ بابا کے ہاں ماہین دھرگاہ سرکار سے ایک الگی رشتہ ہے ایسا لگتا ہے میں نے زندگی میں جو بھی چیزیں شروعات کیے چاہے وہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہو کریئر کی فیلڈ میں ہو سرکار کے ہاں حاضر دینا بہت ضروری ہے کیونکہ انہیں کی کہانی میری والدہ بھی سناتی تھی کہ وہ کس طریقے سے اپنی ماں باپ کی خدمت کرتے تھے اور وہ ایک ایسے ولی ہے جنہوں نے ماں باپ کی خدمت کر کے ولی کا درجہ پایا ہے تو اگر آپ ماں باپ کی خدمت بھی کرتے ہو تو آپ تو ولی کا درجہ مل سکتے ہیں تو جیسے میں نے کہا کہ اپنی زندگی کی ساری شروعات میں میں سرکار کو حاضری دیتا ہوں ابھی تک جو بھی چیزوں میں جو بھی چیزیں میں نے کمایا ہے اس میں میرے سرکار کا بہت بڑا ہاتھ ہے بہت کرامت ہے سرکار کے ہم گلاموں پر اور ایبن میں نے یوٹیوب کا بھی جو ویڈیو بنانا شروع کیا تھا تو میں پہلے ویڈیو سے ماہیم درگہ کئی بنایا تھا لیکن وہ میرا موبائلی چوری ہو گیا اس کے وجہ سے میں وہ اپلوڈ نہیں کر پایا تو آج فائنلی کافی مہینے کے بعد میں جا رہا ہوں پہلے تو سرکار سے معافی مانگوں گا کہ بہت ٹائم ہو گیا یہ تو ایسا ہوتا تھا کہ ایبری منت میں ایک بار تو میں ضرور چلی آتا تھا تو آج آٹھ سے دس مہنا ہو گیا میں ابھی تک ماہیم درگہ نہیں گیا تھا تو میں میرا روٹ سے ابھی نکل چکا تو یہاں سے جو مومبائی میں رہتے ان کو پتا ہے ماہیم کیسے جاتے ہیں جو نہیں رہتے یہ ویڈیو کوئی باہر سے دیکھ رہا ہے تو ماہیم آپ کسی سے بھی پوچھ لیں گے مطلب وہ فیموس درگہ ہے کوئی بھی آپ کو پتا دے گا یا تو آپ بینڈر سے ویسٹ سے ٹیکسی کر کے بھی جا سکتے ہیں یا تو آپ ماہیم اتر کے پیدل بھی یہ پانچ میٹ کا وکنڈ ڈسٹنس ہے آپ ویسا بھی جا سکتے ہیں دیئے آپ لوگ بینڈر سے بھی آ سکتے ہیں ٹیکسی کر کے ڈائریک اور ماہیم سٹیشن سے آئیں گے تو آپ کو یہ راستے سے ہو کے جو سامنے راستہ دیکھ رہے ہیں یہ راستے سے ہو کے یہ لین مزا شریف پہ جاتا ہے تو میں تو ڈائریک بینڈر سے ٹیکسی کر کے آیا ویسٹ سے اور یہ دیکھیں یہ لین جاتا ہے سرکار کی مزاہر پہ اور یہ ہے بابا فالودار بہت زیادہ فیماس ہے یہاں کا فالودار تو زیادہ ٹائم نہیں لوگا ڈائریک مزاہر پہ جاتے ہیں کیونکہ آج تھرزڈے اور بہت زیادہ بھیڑ ہو جائے گی اس لئے جلدی حاصلی دیکھیں وہاں سے جتنا جلدی ہو سکے گے نکلیں گے کیونکہ پھر مغرب کا ٹائم ہو جائے گا بہت زیادہ بھیڑ ہو جائے گی یہاں بھی دیکھیں مزاہر پہ پہنچ جائیں گے یہاں پہ دیکھیں کتنی حلچل ہو چکے ابھی مطلب چار بج رہے پھر بھی ابھی تھوڑا کراؤڈ ہونے لگ گیا اور یہی پہ آپ کو سب کھانے بھی نہیں چیزیں مل جائے گی دیکھیں ہم لوگ آل موسٹ مزاہر پہ پہنچ چکے بہار سے ہی گمبت دیکھتا ہے اور یہ ہے بلند دروازہ جاتے سیدھے اندر جاتے وزو کرتے بہار سے آپ کو بلند دروازہ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں بہار سے ایک بار درگا کا بھی ابھی ہم لوگ مزاہر کے اندر آ چکے پہلے جا کے وزو کرتے ہیں یہاں سے رائٹ سائٹ سے وزو کا راستہ ہے جا کے وزو کر لیتے پھر کچھ یہاں سے وزو پھانا ہے مینٹیننس کا کام چل رہا ہے یہ مسجد ہے اور یہاں پہ کچھ مینٹیننس کا کام چل رہا ہے دیکھیں کلر وغیرہ کتنا خودصورت لگ رہا ہے یہ دیکھیں اندر وزو کھانا ہے وزو کھانے کے باجو میں دیکھیں مسجد ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت ہے مسجد کی مینٹیننس کا کام چلی اس کے یہ رستہ بنتے ہیں بہت زیادہ خوبصورت مسجد ہے ہم نے سرکار کو پیش کرنے کے لئے ایک اتر کی بوٹل کچھ گلاب اور چادر لیا ہے آپ سیدھا مزار میں پیش کریں گے اور میں کوشش کرتا ہوں ہمیشہ کہ سرکار کے نام کا کچھ گریبوں کو کھانا کھلا دوں زیادہ تر اس لئے جب بھی آتا ہو تو ایک گلاب اور ایک اتر ہی پیش کرتا ہو زیادہ تر ہو سرکار کے نام کا گریبوں میں کھانا کھلا دیتا ہو اور جا کے سیدھا آزری پیش کرتے ہیں صاحب그 یہاں سے دیکھیں جینس کے انٹری ہے مزار شریف کندب یہاں سے انٹی ہوتا ہے یہاں سے مزار کی اس طرف سے ڈیڑیز کیا لیا یہاں سے جالی سے آپ کو سرکار کی مزار دکھا دیتا ہوں یہ جو آپ کو دکھ رہے ہیں سرکار کی مزار ہے اور یہ ان کی والدہ ہے ان کی والدہ کی مزار ہے سرکار نے اب اتنی والدہ کی خدمت کیا تھا کہ اللہ نے ان کو ولی ہی بنا دیا یہ باجوں میں جو مزار دکھ رہی ہے ان کی والدہ کی مزار ہے اور یہ سرکار مکتوم شاہ بابا کی مزار ہے ہم لوگ بھی اندر حاضری دیکھا آتے ہیں کیونکہ ایسا اندر ملیوں بنانا اچھی بات ہے بھی نہیں اور اللہ آوڈ بھی نہیں ہے حاضری دیکھا ابھی یہ بلند گیٹ سے ہم لوگ باہر نکلے ہیں پیچھے سے انٹری پیچھے سے رہتی ہیں یہاں سے جینس کی اور یہاں سے لیپ سائیڈ میں یہاں سے لیڈیس کی انٹری ہو گیا اور درگہ شریف میں ہر آدھے آدھے گھنٹے کے بعد یہاں پہ لیڈیس کو بھی اندر آنے دیا جاتا ہے ہر آدھے گھنٹے کے بعد لیڈیس کی انٹری کہ یہاں سے لیڈیس لوگ یہاں سے اندر جاتے ہیں دیکھیں یہ جو یہاں سے پھر یہاں سے پورا بھیو لیتا ہوں مزار کا پھر ہم لوگ وہاں پہ گئے تھے وہاں سے ہماری انٹری تھی اور لیڈیس کی انٹری یہاں سے اور آپ پیچھے سے جاتے ہیں اور یہاں سے مین گیٹ سے باہر آتے ہیں دیکھیں یہاں سے لیڈیس لوگ باہر آ بھی رہے کیونکہ ابھی لیڈیس کا راؤن چل رہے ہیں اندر جا دیں گے یہ اندر سے بلند دروازہ آپ کو دکھا رہا ہوں اور نکلتے نکلتے ایک بار پھر سے آپ کو سرکار کا روزہ دکھا رہے تو دیکھیں ماشاءاللہ باہر نکلنے پہ بھی جیسا اجمیر میں ماہول رہتا ہے دیکھیں سب دکانیں وغیرہ یہاں پہ لنگر وغیرہ کھلا سکتے آپ یہاں سے آخری سلامی پیش کرتے ہوئے نکلتے ہیں نظر کرم سرکار